اینشورنس کی اے بی سی ڈی آج روپے کی صحت کیسی رہی لیکن اس سے پہلے بات انشورنس کی گھر میں دفتر میں یا پھر دوستوں کے ساتھ انشورنس کی چرچہ ہوتے ہی سب سے پہلے دماغ میں آتا ہے لائف انشورنس اور اس میں ہونے والی ٹیکس پچھت لیکن انشورنس صرف اتنے تک ہی سیمت نہیں ہے آج ہم آپ کے لئے لے کر رہے ہیں انشورنس کی اے بی سی ڈی ایک زمانہ تھا جب انشورنس کے نام پر صرف لائف انشورنس ہی ہوا کرتا تھا لیکن آج کل بازار میں آپ کی ضرورتوں کے حساب سے کئی طرح کے پروڈکٹ موجود ہیں لیکن انشورنس ایکسپرٹ ابھی بھی سب سے ضروری لائف انشورنس یعنی جیون بیما کو ہی بتاتے ہیں جیسے اگر آپ کماتے ہیں اپنی فیملی کے لئے میں اپنا ادھاران لوں گا کہ میں کماتا ہوں میری وائف ہے میرا دو سال کا بیٹا ہے میرے ماتا پیتا ریٹائر ہو چکے ہیں تو ابھی ہم نے اپنے بیٹے کے لئے بہت سارے پلانز بنایا ہوئے اور اپنی فیملی کے لئے بہت سارے پلانز ہیں سب کچھ اچھا چل رہا ہے پر اگر بھگوان نہ کرے مجھے کچھ ہو گیا تو میری وائف اور میرے بیٹا ویسے ہی جی پائیں گے جیسے میں چاہتا ہوں میں بھی نہیں پر ہاں اگر آرثک روپ سے ہاں اگر میرے پاس لائف انشورنس کا ور ہوگا لائف انشورنس کسی انہونی کی حالت میں آپ کے پریوار کو آرثک سرکشہ دیتا ہے لیکن لائف انشورنس کرانا ہی کافی نہیں ہے یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ آپ کتنے کا انشورنس کرائیں policybazar.com کے نوین ککریجا آپ کو اس کا سیدھا فورمولا بتا رہے ہیں typically آپ کی آئے کے آٹھ سے دس کے مقابلے آٹھ سے دس گناہ انشورنس کور لینا صحیح ہوتا ہے آپ اس کو ایسے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جتنا آپ خرجہ کرتے ہیں ایک مہینے میں اس کے دس سے بارہ گناہ آپ انشورنس کور اگر لیتے ہیں تو آپ کی فیملی آرام سے اتلیس آرثک روپ سے سنبھال سکتے ہیں میٹرو کی بیزی لائف میں بڑھتی عمر کے ساتھ آپ کی ذمہ داریاں بھی بڑھتی جاتی ہیں اور اتنی ہی تیزی سے آپ کو بیماریاں بھی اپنی گرفت میں لینا شروع کر دیتی ہیں بیمار پڑھنے کے بعد اسپطال کے بھاری بھرکم خرج سے بچنے کے لیے ایکسپرٹ ہیلتھ انشورنس کی صلاح دیتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ آج کل ہسپٹلائزیشن کا خرچہ کتنا زیادہ بڑھ گیا آپ کسی بھی بڑے ہسپٹل میں جائیے تو آپ کا خرچہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اگر آپ کے پاس ہیلتھ انشورنس کور ہے تو آپ کے ہیلتھ انشورنس کور آپ کو پرٹیک کر سکتا ہے حالانکہ آج کی اسٹرس والی زندگی میں کئی بار سامان ہیلتھ پولیسی زیادہ کارگر نہیں ہوتی ہے ایسے میں ایکسپرٹ ہیلتھ انشورنس کے ساتھ ساتھ گمبھیر بیماریوں جیسے ہارٹ اور کینسر کے علاج میں آنے والے خرج کو اٹھانے کے لیے کرٹیکل ایلنس کور لینے کی بھی صلاح دیتے ہیں تاکہ کسی گمبھیر بیماری کے علاج میں ہونے والے بھاری بھر کم کھٹ آپ کی جیب پر نہ آئے اگر آپ کے پاس کرٹیکل ایلنس کور ہے جو آپ کے ہیلتھ انشورنس کا ہی ایک رائیڈر کی طرح لے سکتے ہیں یا پھر اس کو سپریٹلی بھی لے سکتے ہیں اگر آپ نے وہ لیا ہوا ہے تو کچھ ایسی بیماریاں جس میں عمومن خرچہ بہت زیادہ ہوگا جیسے ہرٹ اٹیک لے لیں یا کینسر لے لیں اس میں آپ کو بہت زیادہ کور دیتی ہے وہ اور بہت کم داموں میں قریب دس لاکھ کا کور آپ آرام سے چار سے پانچ ہزار روپے پرتی سال میں لے سکتے ہیں depending on your age ضروری ہے کہ آپ کو پہلے سے کوئی ویسی بیماری نہ ہو اپنے اور پریوار کی زندگی سے لے کر صحت تک کا انشورنس کروانے کے بعد آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے ہر طرح کی انہونی سے بچنے کے لیے خود کو تیار کر لیا ہے لیکن جانکاروں کی رائے ہے کس کے بعد بھی آپ کو پرسنل ایکسیڈنٹ انشورنس کروانا چاہیے ایکسپرٹ سے ہی جانیے آخر کیوں جروری ہے یہ انشورنس انڈیا میں قریب چار سے پانچ لاکھ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں ہر سال اس کا مطلب ہے ہر منٹ ایک ایک ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے ایمیجن کیجئے اگر آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جائے اور آپ زندہ ہیں پر آپ اپنگ ہو گئے آپ کی کام کرنے کی شمطہ یا تو کم ہو گئی یا چلی گئی اس سینیڈیو میں پرسنل ایکسیڈنٹ کور بہت کام آتا ہے آپ کے لئے بھی آپ کی پریوار کے لئے بھی اور ایک پیریڈ تک آپ کو فینانشل پروٹیکشن دیتا ہے پرسنل ایکسیڈنٹ کور اگین بہت مہنگا نہیں ہوتا ہے پچیس لاکھ کا کور آپ کو آرام سے پچیس سو سے تین ہزار روپے پرتی سال میں آرام سے مل جائے گا سرکشت اور چنتا مکت بھوشیلے انشورنس ایک ضروری نویش ہے اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا لیکن عام طور پر جو لوگ سب سے بڑی گلتی کرتے ہیں انشورنس تب خریدتے ہیں جب انہیں یا تو سال کے آخر میں ٹیکس بچانا ہوتا ہے یا پھر کسی ایسی سکیم میں پیسہ لگا دیتے ہیں جو میوشل فنڈ کے سال ساتھ آپ کو انشورنس کا بھی فائدہ دیتا ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ سب سے پہلے آپ صرف اور صرف انشورنس خریدیں اس کے بعد اگر آپ کے پاس میں زیادہ پیسہ اور آپ نویش کرنا چاہتے ہیں تو میوشل فنڈ جیسے وکلپوں پر بھی جا سکتے ہیں لیکن دونوں چیزوں کو کلب کرنے کی کوشش بلکل بھی نہ کی جائے کیونکہ اس سے ہوتا یہ ہے کہ آپ کو انشورنس کا بھی پورا فائدہ نہیں بل پاتا ہے اور میوشل فنڈ جتنا ریٹرن بھی مشکل رہتا ہے کامران سریندر کال کے ساتھ سورب شکل انڈیا ٹی وی ڈلی بازار میں نویش جوخیموں کے عدین ہے کسی بھی شیر پر دی گئی رائے ایکسپرٹ کی ویکتیگت رائے ہے اس کا چینل سے کوئی لینا دینا نہیں ہے انڈیا ٹی وی کی کوشش ہے کہ آپ کو دیش کے بہترین ایکسپرٹ کی رائے دی جائے لیکن شیر بازار میں یا شیر بازار سے جڑے وکلپوں میں نویش سے پہلے آپ اپنے صلاحکار سے رائے ضرور لیں چلیے اب شیر بازار کے بارے میں آپ کو بتا دیں آج سینسیکس میں سو سے زیادہ انکوں کی گراوٹ ہے جبکہ نفٹی بھی قریب تیس انک لڑکا ہے اس وقت مارکٹ اکیس ہزار آٹھ سو سے نیچے چلا گیا ہے نفٹی بھی چھ ہزار پانچ سو کے آنکھلے سے نیچے آ گیا ہے اب آپ کو بتا دیں سب سے زیادہ بڑھنے والے پانچ شیئرز کے بارے میں ان شیئرز میں ہیں انجینئرز انڈیا تھرمیکس ریلائنس انفرا جیکے بینک اور صوبہ دیو ان کے شیئر جتنے اوچھلے ہیں جو ہے کتنا پراتیشت کی اس میں بڑھتری ہوئی ہے وہ بتا رہا ہے تو یہ پانچ شیئر ہیں جو ٹاپ فائیو گینرز رہے کرنسی مارکٹ میں ڈالر کے مقابلے روپے کی مضبوطی آج بھی جاری رہی روپیا آج بھی اکسٹھ سے نیچے بنا رہا اور اب خبر بولین مارکٹ کی آج دس گرام سونی کی قیمت تیس ہزار اکسو اٹھارہ کے قریب بنی رہی اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ جن پانچ شیئروں میں گراوٹ آئی ہے جو ٹاپ فائیو لوزرز ہیں وہ کیا ہیں ٹاٹا سٹیل، فیننشل ٹیک، ووک، ووک آٹ، سیل اور کرومٹن گریوز ان میں کتنے پرتیشت کی گراوٹ آئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو سینسیکس اکیس ہزار ساسسو نینیانوے پر ہے اور نفٹی چھ ہزار پانچ سو تین یعنی ایک سو پیتیس انکی کی گراوٹ سینسیکس میں دیکھی گئی اور لگ بک تیس انکوں کی گراوٹ دیکھی جا رہی ہے نفٹی میں اور اب خبر موبائل استعمال کرنے والے لوگوں کے لیے آنے والے دنوں میں آپ کے موبائل کا خرچ بڑھ سکتا ہے ایسا اس لیے ہو سکتا ہے کیونکہ جلدی ہی ووڈا فون کال ریٹ اور ڈیٹا ریٹ بڑھانے والا ہے انڈیا کی جو پرائیسز ہیں ورلڈ میں وہ ایمانکس تر لوئیسٹ ہیں اور پچھلے اٹھارہ سال سے جو انڈیا کی جو پرائیسز وہ گھٹتے جا رہے ہیں تاکہ اگر آپ انفلیشن دیکھیں تو مہینہ سال کا سال انفلیشن جو ہے آٹھ سے دس پرسنٹ بڑھتی جا رہی ہے سو یہ تو ہونا ہی ہے کہ پرائیسز اس لیول پر رہ نہیں سکتے پرائیسز تھوڑی بہت تو بڑھیں گے بڑھیں گے اگلے کچھ مہینوں میں سالوں میں